اگر ہم سمیں کی گہرائی میں جائیں تو پائیں گے کی لگ بک سو ورش پور جپان جیسے دیشوں میں لوگ اکثر سوچنے کی پرکریا کی بات کرتے تو وہ اپنے پیٹ کی اور اشارہ کرتے تھے جیسے کہنا چاہتے ہوں کہ ہم یہاں سے سوچتے ہیں پیٹ جیون کا ستروت ہے جب تمہارا جنم ہوا تھا تب تم اپنی ماں سے نابی کے مادیم سے جڑے ہوئے تھے جیون کی پہلی دھڑکن مہیں سے شروع ہوتی ہے ہمارے استیتو کا کیندر نابی ہے جبکہ مستشک ہمارے استیتو کا سب سے دور کا کیندر ہے ہم اور ہمارا مستشک دو الگ الگ چیزیں ہیں مستشک ہماری مشینری ہے جیسے کہ ہمارا ہاتھ ہماری مشینری ہے ہم اس کا اپیوک کرتے ہیں لیکن من کا واسطوک ستھان کہاں ہے ذین کہتا ہے کہ وہ پیٹ میں ہے نابی میں ہے جہاں سے جیون کی پہلی سپندنا آئی تھی بدھی کی اپنی سیمائیں ہیں جبکہ انترگیان اسیم ہے انترگیان ہمیشہ پیٹ سے آتا ہے جب بھی تمہیں کوئی انترگیان کا ابحاص ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیٹ سے آتا ہے جب تم پیار میں پڑتے ہو تو تم سر سے نہیں بلکہ کسی انیس روٹ سے پیار میں پڑتے ہو اس لئے جو لوگ کیول دماغ سے سوچتے ہیں وہ پیار کو اندھا کہتے ہیں یہ سچ ہے کیونکہ پیار مستشت سے نہیں بلکہ کہیں اور سے آتا ہے مہان ویجیانکوں کویوں اور رشناتمک لوگوں سے پوچھے تو وہ یہی کہیں گے کہ جب کچھ نیا ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی سر سے نہیں ہوتا وہ کہیں اور سے آتا ہے آؤ ہم اپنے اندر کے استطور کو پہچانے اور اس کی شکتی کا عام انترن سویکار کریں اپنی نابی کی کیندر کی اور لوٹیں اور اپنے انترگیان کی اسیم شکتیوں کو جگہیں اپنے پیٹ سے جڑنا اپنی اصلی کیندر سے جڑنا ہے یہ تمہیں جیونکی سکشمتم پہلو کو سمجھنے اور انہیں سارتکتہ سے جڑنے میں مدد کرے گا کھنا